نہیں ہے سینیٹر تاہر بیزنجو سا جو آپ چیرمن فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینیوں یا مسلمانوں تک محدود نہیں ہے یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اس لیے ہم نے دیکھا کہ مغربی حکمران گو کہ تماشائی کا کردہ رضا کر رہے ہیں لیکن مغرب کے عوام فلسطین کے عوام کی قطروں عام کے خلاف احتجاجم بڑے پیمانوں پر سرکھوں پر نکلے ہیں سر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ لیگ آف نیشن دوسری جنگ عظیم کو نہیں روک سکا اور دوسری جنگ عظیم کے بعد وجود میں آنے والا یو این اقوام متحدہ بھی تنازیات کو حل کرنے میں بے بس نظر آتی ہے اقوام متحدہ کے قراردادوں کا رنگ اخلاقی ہے اور اور طاقتور ممالک ان کو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتے اور دنیا کو طاقت کے اصولوں کے مطابق چلایا جا رہا ہے جناب چرمین اگر دیموکریٹک ویلیوز اور ہیومن ویلیوز ہیڈ اینی امپورٹنس سنٹو ڈیز وارڈ تو آج پھر فلسطینی اتنے بیار و مددکار نہ ہوتے امریکی صدر بائیڈن بتاتے ہیں کہ اسرائیل کو سلف ڈیفینس کا حق ہے لیکن ٹارگٹنگ پاپولیٹڈ ایریاس اسکورز اینڈ ہرسپیٹلز بچوں بوروں اور عورتوں کا قتل عام یہ کس قسم کا سلف ڈیفینس ہے فلسطین کے مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے ٹھو اسٹیٹ سلوشن لیکن فلسطینی وزیر آزم موجودہ وزیر آزم ساری اسرائیل کی موجودہ وزیر آزم نیتن یاہو جو ہٹلر موسولینی اور جنرل فرانکو کی یاد تازہ کرتے ہیں وہ پورے اس فلسطینی علاقے کو اسرائیل میں ازم کرنا چاہتے ہیں جنرمچر میں یاد رہے کہ نینٹی سکسی سیون کو آر کے بعد آپ کے جو غزہ کی پٹی ہے آپ کا جو شمالی مشقی یاد روشلم ہے مغربی کنارہ کنارہ ہے اس کو اسرائیل نے قبضہ کے آتا اور آج بھی وہ قابض ہے آخری بات سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہم سے میں دیکھیں ہم شاعر و شاعری نہ کریں جو شخطاوت میں آکے لوگ پتہ نہیں کیا کیا بڑھتے ہیں مضبوط خارج پالسی مضبوط خارج پالسی جناب چرمین مضبوط معیشت سے جناب لیتا ہے اسلام آباد کمزور ہے لاغر ہے غربت زدہ ہے فاقہ زدہ ہے خرزوں میں ڈوبا ہوا ہے اس لیے آپ کی عالمی سیاست تعلقات میں کوئی اہمیت اور امپارٹنس نہیں ہے اور نہیں آپ کو کوئی سنے گا جس طرح کشمیر کے زمن میں کشمیر کے مسئلے کے زمن میں آپ برکل ایسی لیشن پہ چلے گئے کسی نے آپ کو نہیں سنا یہی کیفیت یہاں پہ بھی ہے لیکن تب بھی تب بھی آئی وٹس ہے لیکن تب بھی میں یہی کہوں گا کہ جو بھی غریبی ہے جو بھی کیفیت کیفیت ہے حکومت پاکستان کو فلسطین کے عوام کو انصاف فراہم کرنے میں اپنا خردار رضا کرنا چاہیے یہ کل ہمارے وزیر خارجہ ہی بتائیں گے کہ وہ اس زمن میں کیا کریں thank you sir موسیقی